نصر جاوید صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں گنڈاپور کا ڈبل کردار حقیقی آزادی سے غائب ہونے تک علی امین کس کی خدمت کر رہے ہیں کے پی صوبہ پی ٹی آئے بانی پی ٹی آئے یہ جو کچھ ہوا تین دن اور ایس جوزل گنڈاپور صاحب غائب ہوئے اور پھر نمودار بھی ہوئے مگر قیادت کوئی اور دعوے کرتی رہی یا تک کہ یو این کا دروازہ بھی کھٹ کٹا دیا کہ گمشدہ سی ایم تلاش کر کے دے دیں علی امین صاحب کیا کر رہے تھے کس کی خدمت میں تھے علی امین صاحب بی بی خدمت تو کسی کی بھی نہیں کر رہے تھے اگر براڈر ٹرم میں بات کریں تو وہ ڈیمیج کر رہے تھے نقصان کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر دے رہے تھے کہ دفاعی اور سٹریٹیجک اعتبار سے انتہائی حساس پاکستان کا ایک صوبہ اور ایک ایسا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے جو فیڈریشن ہے اس کا صوبائی وزیرعالہ بی بی اگر if you go by the book چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹیو جو ہے وہ دو دن تک لا پتا رہتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئین کی ان عوضوں کی یہ سارے نمائشی عوضے ہیں یا وزارت عالی ہو یا وزارت عظمہ ہو ان کے بغیر بھی صوبے بھی چل سکتے ہیں اور ملک بھی چل سکتے ہیں انہوں نے یہ خدمت کی ہے دوسرا میں زیادہ تفصیلات پہ جائے بغیر آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب پشاور اعتبار کے دن دوپہر کے کھانے سے پہلے پہنچ گئے تھے دوپہر کا کھانا پشاور میں کھایا ہے ویسے آپ نے بھی تین بجے ایکس پہ سب کو بتا دیا تھا کہ وہ اسیمبلی میں نمودار ہو جائیں گے بڑے پکے سورسیز ہیں ایک سیدھی سی بات ہے آپ آئین کی کتاب دیکھیں قومی اسیمبلی ہو یا صوبائی اسیمبلی ہو اس کا اجلاس بلانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وزیر آزم یا وزیر آلہ اس کو سمن کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کو بجوائے جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ریکوزٹ کرتے ہیں جس کو اجلاس طلب کرتے ہیں پھل یہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہیں اسیمبلی کا اجلاس طلب کریں جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہمارا وزیر آلہ غائب ہے آئیڈیا یہ تھا کہ منتخب اسیمبلی کے فلور سے دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ عوام کے منتخب کردار نمائندے فریاد کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہائے ہمارا وزیر آلہ کہاں گیا اس کے بعد اچانک وزیر آلہ صاحب جو ہیں وہ پٹکا ڈالے نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے میں تو چھپا ہوا تھا امتحان لے رہا نستر چاویب صاحب یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہتا ہے کلامی کی معذرت اس کا مطلب ہے یہ پورا پلان تھا کہ کب سی ایم صاحب اس کو چھوڑ دیں گے جلوس کو وہ کے پی ہاؤس جائیں گے وہ چھپ جائیں گے پھر وہ اسیمبلی جلوس کال کریں گے اور وہاں ظاہر ہوں گے یہ لگتا ہے سکرپٹڈ کیا گیا تھا سی ایم کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے یہ فرمائیے گا کہ بڑے بڑے لیڈرز نظر نہیں آئے اسی ایم این ایز ہیں قومی اسیمبلی میں ہمیں کوئی بھی اسلام آباد میں گراؤنڈ پر دکھائی نہیں دیا پی ٹی آئی کے جانب سے موجود ہوگا فرض کریں اسد قیسر وہاں موجود ہیں بینسٹر گوھر وہاں پہ موجود ہیں عمر ایوب وہاں پہ موجود ہیں اور کارکن جو ہیں وہ مشتعل ہو کر پولیس کی طرف بڑے ہیں تو ان کو کارکن ہی کہیں گے نا کہ ان کو لیڈر کہتے ہیں رکو رکو نہیں آب نہیں نہیں پھر وہ آگے بڑ جاتے ہیں لیڈر حضرات عمر ایوب ٹائب کہ نہیں 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 ٹھہرو مارنا ہے مجھے مارو پکڑو میرے کارکنوں کو کچھ نہ کہو آئیڈیا یہ تھا کہ یہ ایک مستری بنائی جائے کہ جی ہمارے وزیرعالہ غائب ہو گئے اور ہمارے وزیرعالہ غائب ہوئے تو خالی ڈی چوک پر ہی ہنگامہ مقصود نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ صبح خیبر پختونخواہ کے جو عوام ہیں وہ بھی کہیں کہ یار ہم نے جس شخص کو بوٹ دیا جس جماعت کو بوٹ دیا اس جماعت کا وزیرعالہ اسلام آباد گیا اور وہ غائب ہے اور اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور یہ بان کے نہیں دے رہے وہ عام ایک مسنگ پرسن ہو گیا ہے سو اٹھا کے لے گئے ہیں اور جو لوگ یہ تھیوریاں نکار رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہوا ہے میں ان کی سادگی پر سوائے مسکرہات کے اور کچھ کہنے کو آمادہ نہیں ہوں آئیڈیا واز تو کریئیٹ اٹر کیاوس ٹوٹل کیاوس ٹھیک ہے سیڈلی دنٹ ورک یہ ایک الگ بات ہے وہ یہ کہ دوسری طرف حکومت جو تھی وہ اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ ہم نے کوئی لاشنی دینی ہے ویسے ہم نے بلکل کنٹینرستان بنانا ہے حکومت نے یہ تین دن اگر کسی پر زندگی کسی کی اجیرن کی ہے تو میرے جیسے عام اسلام آباد کے شہریہ کی اجیرن کی ہے باہر سے آنے والے تو بہرحال بھی چوک بھی پہنچ گئے اور جن کو آنا تھا وہ بھی آگئے اور وہ آئے ان مذاکرات کے ذریعے جو کہ سیٹلائٹ فون کی وضالت ہوئی تھی بلپنڈی میں ایک مقام ہوتا ہے جو اس کو پتھرگرد کہتے ہیں وہاں سے لیفٹ کو ایک کٹیشی پہاڑی ہے وہاں سے گزرے تو پھر آپ ایرار نیونیو پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ جہاں چاہے ہیں لگ رہا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ ہی ٹریول کر رہے تھے آکے چاہے ہیں باہر خوبی جانتے آپ اسلام آباد کی مومنٹ کو ٹھیک ہے پلیز نوستر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو سے کچھ اس طرح کا تاثر مر رہا ہے خاص طور پر شہزاد بھائی نے جس طرح کی بات کی ہے کہ غالباً کچھ ون ون راستہ بھی ملا ہے میں انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ون ون والی بات نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو یہاں تک محدود رکھیں کہ علی امین صاحب کو اور ان کے لیڈر کو سیف پیسج دیا گیا ہے اس سیف پیسج کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ علی امین صاحب کے ساتھ جو دو ڈھائی سو لوگ تھے وہ ریگولر پولیس والے تھے جنہوں نے پولیس کی وردیاں نہیں پہنی ہوئی تھی لیکن ان کے پاس آنسو گیس اور آنسو گیس پھینکنے اور اس کو بعد میں استعمال کرنے کی پوری تربیت اور یہ صلاحیت حاصل تھی سو دیر واز کلیر سائنس کہ پنجاب پولیس وردی سمیت اور خیبر پختونخواہ کی پولیس بغیر وردی کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹ کرتے اس صورتحال کو ایوائیڈ کرنے کے لیے سیٹلائٹ فونز کا استعمال ہوا اور ان سیٹلائٹ فونز کے اندر بڑی مکاری بڑی دیانت بڑی خوشیاری اور کمال مہربانی سے علی امین صاحب نے ایک راستہ دھونڈا ڈی ٹویل کے ہسپتال کے پاس سے اور پھر وہ چائنہ چوہ پہنچ گئے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے شہدہ صاحب نصر صاحب اگلی بار گنڈاپور صاحب کو دکت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے اتنا ان کا روٹ واضح کر دی جس طرح کا حملہ ہوا اس سے پہلے بھی بشام میں چائنیز پر بائیس اکیس اور اٹھارہ کی بات کریں پھر سوسائیڈل کا بھی ایک ٹرنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر بات ہوئی آپریشنل فیلیر کی بھی اور غیر ذمہ داری کی بھی آپ کے خیال میں کیا ان کو روکنا ممکن ہے اور کس طرح کی اثرات ہو سکتے ہیں دیکھئے میں یعنی کہ شہدہ صاحب نے اس کے بارے میں بہت مفصل بات کر دی ہے اور میرا خیال ہے کہ پرائیمیرلی ہمیں ادھر ادھر گھومنے کی وجہ ہے بیسیکلی یہ سیکیورٹی بریچ ہے یہ بات یہ ہے کہ ایک دہشتگر تجزیم کو یہ پتا ہے کہ اتنے وجہ یہاں سے چائنیز نے روانہ ہونا ہے تو کیا ہم تو اس کا مطبع ہے کہ وہ شہدہ بین بان سٹیپ آہیڈ نا جی کہ فرض کریں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر چائنیز جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو آپ ان کے کم از کم روٹین کو ہی بدلنے جی ہم دو ٹکے کے ریپورٹر ہیں بعض اوقات ہمیں اپنی کسی خبر کی وجہ سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا ہو تو ہمیں پہلا سبق یہی بتاتے ہیں کہ جی اپنا روٹین بدلنے سر تو میرا خیال ہے کہ جس کو مفصل انداز میں شہدہ صاحب نے بتا دیا میں صرف ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو سوال ہے اور ہم جو آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک اس موضوع پر اس میں فوکس جو ہے وہ یہ ہے بوس کہ یہ ایک اور حملہ ہے پاک جی اندوستی کو نقصان پہنچانے کا ایک اور حملہ ہے سی پیک کو ناکام کرنے کا میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو آج کا حملہ ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ ذرا وائیڈن ہو گیا ہے جس کا ڈیزائن ہے کہ پاکستان میں ایس سی او کا اجلاس نہ ہو پائے اس کا سپیکٹرم بڑھ گیا ہے بھئیہ اس میں یہ ہے کہ روس کا وزیراعظم بھی یہاں نہ آئے اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ بھارت کے وزیراعظم جو کہہ چکے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کیویٹ لگایا ہوا تھا کہ پروائیڈڈ انٹرنل سیچویشن سب سے اہم بات ویسے ہم بہت زیادہ ایران کے اور غزہ کے اور لبنان کے غم میں مبتلا ہیں اس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ کی آمد بھی متوقع ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک اگر اسی طرح کے تین چار اور واقعات ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں میرے موں میں خاک ہم یہ کانفرنس خول کرنے کے قابل نہ رہے تو ہماری کتنی جگہ ہسائی ہوگی سر انشاءاللہ کانفرنس وقت پر ہوگی محض محض پاک چائنہ تعلقات تک محدود نہیں ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے جیسے شہزاد صاحب نے کہا ہے کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا سیکیورٹی لیپس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا بھائی کوئی ایک شخص کوئی ایک دو ہمیں ان کے نام نہ بتائیں لیکن یہ کہیں کہ کچھ ہم نے بھی اپنے گھر کے اندر ایک دو بندوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے درست ہو گیا کچھ یعنی کونے دائمائے لگا کے اور کوئی سزا دینے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے باقی جو بھی کرنا ہے ظاہر ہے ایسی چیزیں جو ہیں وہ پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں کی جا سکتی اور ویسے بھی میں اور آپ جیسے لوگ جو ہیں